السلام علیکم دوستو میں ہوں نوان احمد بزنس انیلس کا اور انٹرپینیور دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے امیر ترین صحابی کے بارے میں بتائیں گے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ساتھیوں میں سے ایک عبدالرحمن بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نو جب وہ پات پا گئے تو انہوں نے تقریباً چی سو چی بلین ڈالر کا سونا چولا آج بھی دنیا کے امیر ترین شخص کی کل مالیت ایک سو نووے بلین ڈالر ہے جو کہ عبدالرحمن بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نو سے چار سو دس بلین ڈالر کم ہیں تو دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اصول تھی جن کی وجہ سے عبدالرحمن بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نو کے پاس اتنی دولت آگئی تو ابھی میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن پر کلک کریں تاکہ آپ لوگ میری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر کریں تو دوستو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف عبدالرحمن بن عوض رضی اللہ تعالیٰ نو کاروبار کرتے تھے اور وہ اپنی زمانے کے ایک کامیاب انٹرپینئور تھے ان کی کاروبار کرنے کی حکمت عملی یعنی بیزنس ٹریجی تین اصولوں پر مبنی تھی ان کی کاروبار کرنے کا پہلہ اصول یہ تھا کہ وہ کش پر کام کرتے یعنی اگر سپلیئر سے مال خریدتے تو کش پر خریدتے اگر آگے کسٹمر کو مال دیتے تو کش پر دیتے یعنی وہ نہ ادھار لیتے اور نہ ادھار دیتے اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو زیادہ بیزنسز ادھار پر چلتی ہے یعنی کریڈت پر چلتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ بیزنسز ناکام ہیں ادھار کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آخیلت بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور دنیا میں بھی بیزنس ناکام ہو جاتا ہے عبد الرحمن بن اوپرزی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربار کرنے کا دوسرا اصول یہ تھا کہ وہ زخیرنجوزی بلکل نہیں کرتے تھے اور جیسے ان کے پاس سامان آتا تو وہ زیادہ دیر تک نہیں رکھتے تھے بلکہ آگے بیج جاتے تھے اور ان کے کربار کرنے کا تیسرا اصول یہ تھا کہ وہ کسٹمر کے سامنے سچ بولتے تھے یعنی ڈیل کرتے وہ تو پرادکٹ کے بارے میں بلکل صحیح معلومات دیتے اگر پرادکٹ میں خرابی ہوتی تو خرابی بیان کرتے اگر پرادکٹ میں خرابی نہ ہوتی تو وہ خرابی بیان نہیں کرتے یعنی ڈیل کرتے وہ بلکل صح بولتے تھے تو دوستو عبد الرحمن بن اوپرزی اللہ تعالیٰ عنہ پانچہ اسی اسوی ہیدرے میں پیدا ہوئے اور چیسے چوون اسوی ہیدرے میں وفات پا گئے عبد الرحمن بن اوپرزی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے مکہ جو کہ زمین کا مرکز ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ نہوں اردن میں افاد پا گئے جہاں عطف جیتر کا عبارت اپے کے لوگ رہتے تھے عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ نہوں سب دیارب کے جنب البقی کی سرزمین اور ریت میں جپن ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام پرما رہے ہیں تو دوستو جب عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ نہوں افاد پا گئے تو انہوں نے تقریباً تیرہ ہزار ایک سو اٹس سیٹن سونا چولا جن کی مالیت تقریباً چیسو چیبی گنڈالر تھی جو کہ جب بیزنس کے مالیت سے تقریباً تین گنہ زیادہ تھی تو دوستو کیا آپ نے سوچا کہ عبد الرحمن بن عفرز اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس اتنی دولت اخرقہ سے آئی جبکہ اس وقت اتنی علم گیریت بھی نہیں تھی حالانکہ وہ ایک سچا کا اوباری اور ایک اماندار مسلمان تھی اگر آپ کو میرے کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا واسلام